لا الہ الا اللہ لا الہ اس دیوار کی جب تک شکاف نہیں آئے گا اس دیوار میں درارے نہیں پڑے گی ہم اس قلعے کو فضا کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سمندر دوسری طرف سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں ان کے بہری بیڑے کھڑے ہوئے جہاں بڑی بڑی توپے لے کے کھڑے ہوئے اس راستے سے تو جب تک کاتا نہیں جائے گا اور اس راستے کو تاتنا اسواب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے بڑی بڑی زنجیریں سمندروں میں ڈالی ہی تھی انہوں نے جہاں سے جہاز آگے گزر نہیں سکتا تھا بیڑ گیا پلان کرنے بھائی کچھ کرنا ہے کر کے چھوڑنا ہے ایسا کام کرو کہ کیا ہو جائے ہٹو بچوں اس زمانے میں بھی ہٹو بچوں ہوتا تھا ان کی لغت میں ہوتا ہوگا بھائی ہٹو بچوں انگلیش میں بھی ہے یاد رکھو پچھتوں میں بھی ہے لیکن ہر ایک کا آٹو بچوں کی زمان میں ہوتا ہے ان کی زمان میں ہوتا ہے محنت ہے جب وہ منظر دیکھا محنت ہے بھائی یہ تو آٹو بچوں ہوگیا تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو کرنا ہے کئی سو سال سے محنتیں ضائع ہو رہی ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں زخمی ہو رہی ہیں کچھ کرنا ہے کیسا پلان بنایا ادھار نہیں یہ گھوڑے کیونکہ سب کچھ اپنا تھا ان کے پاس جب آپ کسی کے سامنے کشکول لے کے بھیگ مانگتے ہو تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی چلتی ہیں پھر حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے آپ کے صرف کٹکتویاں ہوتی ہیں جو روبوٹ لاکے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے خوشکی پہ مشورہ مشورہ جب لیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو یہ جو خلیج ہے نا خلیج آبنائے باسفورس جسے کہا جاتا ہے جب تک اس کو عبور نہیں کریں گے ہم فتح کیونکہ پیچھے یورپ کی مدد مل رہی ہے ان کو ہم جتنے بندے یہاں تین اندازی سے قتل کریں جتنا ان کا سلحہ ضائع کریں پیچھ سے کیا ہو رہی ہے ان کو کمکہ رہی ہے سلطان محمد خاطے بیٹھ رہی ہے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کرنا ہے اتنا بڑا لشکر لے کر آیا وہیں کیمپ لگا دیئے پلاننگ ہوتی رہی بیل آخر کسی نے مشورہ دیا دو چیزوں دو چیزیں نمبر ایک اتنی بڑی توب بنائی جائے کہ جس سے جب گولیں برسائے جائیں یہ ساڑھے چھے سو سات سو سال قرآنی بات کر رہا ہوں قرآنی تاریخ کہ جس سے گولیں برسائے جائیں تو یہ بڑی بڑی دیواروں میں کیا پڑھیں شگاف لیکن شگاف سے کیا ہو تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی بڑی توب نہیں تھی جتنی بڑی توب اس وقت تامے کو پگھلا گے بنائی گئی ہے وہ توب ہم نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھی اتنی بڑی توب اور اس میں جو گولیں ڈالے جاتے تھے پانچ فٹ چوڑے جب وہ فائر کیا نا تجربہ کیا پہلا تو وہ زمین میں چھے فٹ دھس گیا یعنی ایک گولہ جو اس میں بارود نہ ہو اور وہ پتھر پھیکے آپ اور وہ زمین میں جب گرے تو چھے فٹ جبکہ اس میں کوئی نوک بھی نہیں ہے اتنی بڑی توب اس نے مہاری بلوا کے بولو بھائی اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو خلیج ہے اس تک ہم پانی کے ذریعے کشتیاں اور جہاز نہیں پہنچا سکتے مشورہ یہ ہوا کہ خشکی پہ کشتیاں چلائی جائیں پیچھے سے خشکی کے راستے سے یعنی ایسے یہ جیسے آپ یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے جہاز بناو اور بولو کہ یہاں سے ہم بائی روڈ جہازوں کو لے کے جائیں گے بائی روڈ بھی نہیں روڈ میں تو کوئی گاڑی تو ہوتی ہے نا کنٹینر تو ہوتا ہے ہم دھکیل کے دھکا دے کے کشتیاں لے جا کے پیچھے پانی میں اتاریں گے اسماف کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے سولہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سولہ کلومیٹر خشکی پہ سولہ کلومیٹر ہم کشتی اور اس میں بندے بھی اٹھانے ہیں کشتیاں کیسے نہیں جا سکتے ہیں بہت دیر تک مشورے ہوتے رہے پھر یہ تیہ ہوا جب ہی جتنے جانور ہیں ان کو زبا کر دو ان کی چربی پگلا کے زمین پہ ڈال دو تاکہ پھرسلل پیدا ہو جائے اور ان کے پاس ٹائل تھا صرف رات کا رات کے حصے میں جانور زبا بھی ہوں گے اور ان کی چربیاں دیگوں میں ڈال کے پگلائی بھی جائیں گی اور ان کو راتوں رات بچھایا بھی جائے گا اور پھر ان پہ کشتیاں بڑی بڑی زہاز ہما کشتیاں ڈال کر زنجیریں ان میں رکھے ان کو گھزیڑا بھی جائے گا اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ بھاری بھرکم توپوں سمیت یہ کشتیاں سمندر میں خلیج میں ڈال دو بھی ہیں اس دوران اگر مخبری ہو گئی پکڑے گئے تو لینے کے دینے پڑے گئے کیونکہ جانور سارے کیا ہو گئے ہیں کڑ گئے ہیں زفت ہو گئے ہیں وہ تیل لینے چلے گئے ہیں تو اگر وہ نہیں صبح تک یہ کام ہوا تو ہم بھی کہاں چلے ہیں راتوں رات یہ کام ہوا ہے کیسی پھرتی اس وقت کے مسلمانوں میں میں تو کمپیر ہی کرتا رہا ہوں پورے سفر میں یار آج کے مسلمان کو دیکھو پرانے والوں کو دیکھو صبح اٹھا ہی نہیں آتا ہی اسے کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں تبدیلی آگئی تبدیلی گئی کہاں ایسے نہیں ہوگی تو بلاخر وہ بحری دستال جو ہے نا وہ کشتیوں پہ وہ مجایدین کو بٹھایا گیا اس میں اسلحہ ڈالا گیا بھوڑی وہاں انہوں نے وہ بنائی بھی ہیں پوری ڈاکومنٹ پوری تاریخ نا تاریخ کی جو زیادہ کتابیں ہیں نا خلافت اسمانی اور ترکی زبان میں ہیں گوروں نے بڑی خیانت کی ہے اس میں انہوں نے اس میں گھپلا کیا ہے تو اصل جو تاریخیں وہ کس زبان میں ہیں ترکی زبان میں جس کا ترجمہ بہت کم ہوا ہے تو چونکہ اس میں تو دھنائی ہوئی تھی گوروں گی نا انگریز ہوگی تو اس لیے انہوں نے چہرے کو مس کیا یہ باقی ہے تو انہوں نے بھی لکھا ہے گوروں نے بھی ایسے بڑے بڑے واقعات تھا تو انکار نہیں ہو سکتا پوری راپ شمیں چلتی رہی ہیں اور وہ زنجیروں سے پہلوان کھیشتے رہے ہیں اور کچھ لوگ عیسائی دور سے دیکھتے رہے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آئے یہ روشنیہ کہا جا رہے ہیں لائٹنگ کہا ہو رہی ہوتا ہے حیران ہو رہا تھا کیونکہ تصور میں بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بیل آخر وہ جو بہری بیڑا پورا اترائے خلیج میں اور اس نے جب پیچھے سے توپیں داغنا شروع کی ہے ڈیلڑ ہفتے تک جنگ ہوئی ہے ڈیلڑ ہفتے تک پیچھے سے بھی توپیں اور ادھر سمندری پورا لشکر وہ آگے سے بھی کیا کر رہا ہے گولے داغ رہا ہے اور پھر مجاہدین نے ایسی شیڑیاں بنائی ہی تھی جو اس زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلڈ پروف شیڑیاں کہ ان پر تیر اور گولوں کا یا ان چیزوں کا اثر نہ ہو وہ لے کے جا رہے ہیں آگے اور پھر پل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوپر انہوں نے دیکھ بڑے بڑے نا جس میں کھولتا ہوا تیل وہ ان کے اوپر کیا مجاہدین پر گرائے جا رہے ہیں وہ سارا منظر دکھاتے ہیں وہ لوگ ظاہر ہے کھولتا ہوا تیل چاروں طرف لگائے اپنے ڈیفنس کیلئے جو بھی اس پر اوپر چڑھنے کی کوشش کر گا تو اس پر کیا کریں گے وہ شہید ہو رہے ہیں ان کی لاشیں گل رہی ہیں تیر آ رہے ہیں مگر لسکر رہے کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے ڈیڑھ دو ہفتے جنگ ہوئی ہے اور سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ فتح نہیں مل رہی ہے لیکن ان کے ڈیڑھ دو ہفتے کی جنگ میں جو رومن ہیں ان کی حوصلے آہستہ آہستہ پست ہونا شروع کہ یہ کیا بھلا ہے بھائی پیچھے سے بھی حملہ اور پیچھے سے جو حملہ ہوا اس کے فائدہ یہ ہوا کہ جو یورپ سے ان کی مدد آ رہی تھی وہ مدد ختم ہو گئی وہ راستہ بلوک ہو گئی پھر کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے دو کام کیے ایک اپنے پیر و مرشد کو بلایا اس زمانے میں بھی بزرگ ہوا کرتے تھے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیر و مرشد کوئی بزرگ نہیں ہے ہم علمی کتابی ہیں نہیں آری بات نہ رکھا ہم بخاری کو مانتے ہیں ہمارا کوئی بابا بابا نہیں ہے یعنی اس کا مطلب بزرگ ساری دنیا میں ختم ہو گئے صرف ایک آپ ہی ہیں جو اگلی نسل کی قیادت کرے گی یاد رکھو جس کے کوئی رہبر نہیں ہے رہنما نہیں ہے وہ ہمیشہ گمرا ہو جاتا ہے ہاں اندھی تقلید مت کرو اندھی کا مطلب بھرے کو رہبر مت بناو سو سوش کے بناو سلطان محمد فاتح نے دو نمائندے بھیجے کہ بھئی فجر ہو گئے فجر میں اس نے خطبہ دیا تھا کہ ہم زہر کی نماز انشاءاللہ جو عیسائیوں کا گرجہ تھا ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا ہم اس میں پڑھیں گے گیارہ سو سال سے چلا آ رہا تھا ہم اس میں زہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن زہر کا وقت ہو گیا اور خیلہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا پھر وہ جب پریشان ہوا سلطان محمد فاتح کہ ہم نے ادھر سے بھی ڈیڑھ ہفتے سے بمباری ہو رہی ہے ادھر سے بھی اور ہی اتنا ہو اس کے شگاق بھی پڑھ گیا مگر مجاہدین کٹ رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں پھر اس نے وہ ایک کام تو اس نے یہ کیا دو نمائندے بھیجے ایک تو وہ نمائندہ جو اس کے شیخ و مرشد جو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے ان کو بلایا کہ وہ لشکر میں آ کے دعا مانگے سامنے آلیے با کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں کیا ہو شریک ہو صرف کس کے لیے برکت کے لیے اور اللہ سے بولو نا یار کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ نے اہل اللہ کی دعاوں میں برکت رکھی وہ لبرل اور سیکولر لوگ کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا یار شاید اللہ ہماری نہ سن رہا ہو تو اس وقت جن سے وہ بیت تھا جو اس کے پیر و مرشد تھے اللہ والے تھے اس زمانے میں ان کو بلایا ترکوں نے ان کی بھی ایک فیک تصویریں لگائی ہوئی ہے تصویریں تو صحیح نہیں اس طرح سے پینٹنگ کر کے بنا رہے لیکن خیر انہوں نے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لئے دوسرا اس نے وہ کام کیا وہ فورس بلوائی جو اس کی سپیشل فورسز کہلاتی تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں کسی جنگ میں دھکے لگو اس نے بچا کے رکھی بھی تھی سمنا ہے یہ بات جیسے ہمارے کمانڈرز ہوتے ہیں کہ یہ وہ فورسز ہیں جن کو سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ موت تک لڑتا ہی رہیں گے تو بل آکر اس نے وہ فورس بلوائی اپنی اور جب وہ فورس آئی ہے ان کے آج تک ترک اب جو ہے نا طیب اردگان انہوں نے اپنی ہسٹری کی حفاظت کے لیے الحمدللہ ان چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا شروع کر دیا تو ان کے پورے فوجی حلیہ میں انہوں نے وہ بھی بنایا ہے ان کے ایک ڈیزائننگ کی بھی یہ پوری سیٹ اپ بنایا ہے تاکہ وہ یونیورسٹی اور کالش کے لڑکوں کو تاریخ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں جب وہ فوج آئی ہے تو الحمدللہ اس کے بعد سے جنگ پلڑا مسلمانوں کے حق میں آنا شروع ہوا اور مزہ اس وقت آیا ہم نے وہ بھی دیکھا انہوں نے آگا حسن نام کا ایک آدنی تھا اس کی فوج میں اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں یہ خلافت عثمانیہ کا جو جھنڈا ہے میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس قلعے کے سب سے اوپر جو قلعہ ہے نا اس کے چھت پہ انشاءاللہ یہ جھنڈا گاروں گا تو وہ جھنڈا گارنے کے لیے پہنچ گیا جیسے ہی پہنچا ہے چاروں طرف سے اس پہ تیر آگے لگے ہیں مگر وہ جھنڈا گارنے میں الحمدللہ آج بھی انہوں نے اس کی تصویر اس کا مجسمہ لگائے وہاں پہ جھنڈا گارتے بھی دکھائے اس کو اور چاروں طرف سے اس پہ تیر کی جب وہ جھنڈا گڑا ہے تو اس کے بعد جو استمبول کا جو بادشاہ تھا وہ پھر حواس باقتہ ہو گیا یا اس نے کہا ہزاروں سال سے کسی کے باپ میں جرد نہیں ہوئی یہاں تک پہنچے یہ موصلے ہندو لوگ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں موصلے وہ ہندو نہیں تھے تو یہ موصلے یہاں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے یہاں جھنڈا گار دیا تو کہتے ہیں وہ حواس باقتہ ہوا اور اس نے کہا کہ کوئی ہے ایک عیسائیوں میں جو مجھے قتل کر دے میں زلت کی زندگی سے عزت کی موت ترجیح دیتا ہوں مجھے مار دو یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو اس کے عیسائیوں نے تو اس کو نہیں مارا تو پھر نتیجہ یہ نکلا اس نے کہا کہ یہ تو موت ہی موت ہے اچھا اس لڑائی سے پہلے سلطان محمد فاتح نے آخری پیشکش پھر کی تھی کہ بھئی ایک وارنگ اور دے رہے کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہمارے ساتھ سلو کا راستہ گولو بھائی آجاؤ کسی ایک کوئنٹ پہ دونوں جمع ہو جاتے بیٹھ کر باتچیت کے ذریعے مسائل کو حل کر لیتے ہیں مگر لاتوں کے بھوٹ ہاتھوں سے بولو نا بھائی لاتوں کے بھوٹ جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں سمجھ حالکہ اتنی بڑی طاقت اور فورس لے کر آئے تھا یہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی انہوں نے کہا ان کو اپنی طاقت میں نازت اگر بھی کیسے ہو سکتے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ الحمدللہ جب فتح ہوئی ہے اور زہر کی نماز اس نے گرجہ گر میں پڑی وہاں خطبہ دیا اور وہ خطبہ آج تک کتابوں میں لکھا ہوئے اس خطبے میں یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ استمبول میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں کسی کی عزت کسی کی جان اور کسی کے مال کو ہاتھ ہیں نہیں لگایا جائے سب کو معاف کر دیا اس نے تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سو سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ استمبول مسلمانوں کے زیر سایہ آئے گا اور وہ خواب سات سو سال کے بعد پورا ہوا تو بڑی